جرنل زیاؤلحق پاکستان کے وہ واحد سربراہ مملکت تھے جنہوں نے صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہنے کے باوجود کوئی شخصی مفاد حاصل نہیں کیا انہوں نے اسلام آباد میں جو مکان بنوایا تھا وہ بھی بینک سے قرض لے کر بنوایا اور قرض کی قسطیں اپنی تنخواہ سے کٹواتے رہے اور نہ ہی ان کا کوئی بینک بیلنس تھا جرنل زیاؤلحق کو خانہ کعبہ میں امام مت کروانے کا عزاز اس وقت حاصل ہوا جب این نماز کے وقت امام کعبہ امامت کے مسلح سے یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ مسلمانوں کے امام تو جرنل صاحب آپ ہیں یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ امام مت کروائیں پھر جب انہوں نے نماز میں قرآن پاک کے تلاوت سے روکی تو آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں اور ہچکیاں بند گئیں جرنل صاحب خود بھی روئے اور ان کی اقدامیں نماز پڑھنے والوں پر بھی رقد تاری ہو گئے پھر ایک مرتبہ آپ مجد نبی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو گورنر مدینہ نے آپ سے درخواست کی کہ اگر روزہ رسول کے اندر جانے کے لیے انہیں بلاو آئے تو وہ انہیں بھی ساتھ اندر لے جائیں جرنل صاحب نے کہا آپ تو مدینہ کے گورنر ہیں آپ جب چاہیں روزہ رسول میں جا سکتے ہیں گورنر مدینہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہی شخص روزہ مبارک کے اندر جا سکتا ہے جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں چنانچ سے بلاو آنے پر روزہ مبارک کا دروازہ کھول دیا گیا اور جرنل صاحب گورنر مدینہ اور رفقہ کے ساتھ روزہ مبارک کے اندر گئے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے دعا کر کے جب جرنل زیاء الحق روزہ مبارک سے باہر نکلنے لگے تو روزہ اظہر کے دروازے کے چابی برداروں نے جرنل صاحب کا بازو پکڑ دیا اور ان سے کہا کہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر جائیں اور سلام عرض کریں اس طرح جرنل زیاء الحق واحد مسلمان حکمران ہیں جنہیں ایک ہی روز میں دو مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہوئی یہی نہیں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جرنل زیاء الحق کو پہنچایا گیا ایک مرتبہ مولانا فقیر محمد جو ولی کامل کے مرتبے پر فائز مدینہ و شریف میں روزہ مبارک پر مراقبہ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جرنل زیاء الحق کو میرا سلام پہنچا دو اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اسلامی نظام کے نفاذ میں دیر نہ کریں پاکستان واپسی پر یہ پیغام مولانا فقیر محمد نے جب جرنل زیاء الحق کو پہنچایا تو جرنل صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی رہی یہی وجہ ہے کہ وہ نفاذ اسلام کے لیے بہت جلدی میں تھے یہ واقعہ جرنل محمد جوالحق کی شہادت سے آٹھ ماہ پہلے کا ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سب حمایتی ہوں اور مخالف کوئی نہ ہو جرنل محمد جوالحق کا شمار بھی ایسے ہی انسانوں میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے گیارہ سالہ دور حکومت میں پاکستان اور دنیا کی تاریخ پر ایسے خوشگوار اثرات مرتب کیے ہیں جن کا ذکر کیے بغیر پاکستانی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جرنل محمد جوالحق نے آٹھ سال میں سویت یونین کو شکست فاش دے کر ثابت کر دیا کہ اگر اللہ کی تائید و حمایت شامل حال ہو اور ایمان بھی بختہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ